بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایگل سوفٹ پر ایچ ٹی ایمل ویب ڈیویلپمنٹ کی پروگرامنگ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور آج یہ سکس لیکچر ہے اور آج اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ایچ ٹی ایمل کو یوز کرتے ہوئے اپنی ویب سائٹ پر نمبرنگ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ورڈ میں سمجھاتا ہوں مائی فیوریٹ پروگرامنگ لینگویجز تو پہلے میں یہ کام آپ کو ورڈ میں کر کے سکتے ہو تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ہم کرنے کیا والے ہیں ہٹی ایمل نمبر ٹو سی ایس ایس نمبر تری سی پروگرامنگ اور نمبر فور سی پلس پلس تو یہ مائی فیوریٹ پروگرامنگ لینگویجز اور ان کو ہم نے نمبرنگ دی ہے جو پروگرامنگ لینگویج ہے نمبر وان پہ ایچ ٹی ایمل نمبر ٹو پہ سی ایس ایس نمبر تری پہ سی پروگرامنگ اور نمبر فور پہ سی پلس پلس تو یہ کام ہم ایچ ٹی ایمل میں کس طرح کر سکتے ہیں ہم نے آج یہ سیکھنا ہے اس کے لئے ہم نوٹ پیڈ کو اپن کرتے ہیں اور یہاں پہ اچ ٹی ایمل سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے جو پانچ لیکچر ریکارڈ ہوئے ہیں یہ چھتا لیکچر ہے اگر وہ لیکچر آپ نے دیکھے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہ جو ہم لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں ان کو ریکارڈ کرنے کے بعد ہم ایک کمپلیٹ ویب سائٹ بنائیں گے جس میں ہم ان تمام چیزوں کا امپلیمنٹ کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو وہ پانچ لیکچر آپ دیکھ لیں یہ جو ہم تھوڑی تھوڑی چیزیں سب ایک لیکچر میں ایک ہی چیز کرتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑی سی چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جب ہم یہ تمام بیسک سمجھ جائیں گے تو اس کے بعد ہم ایک کمپلیٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ویب سائٹ بنائیں گے اور اس ویب سائٹ میں ہم یہ تمام چیزیں امپلیمنٹ کریں گے اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی ہوں گی تو پھر ہم وہ کام نہیں کر سکیں گے میں آپ کو تھوڑا سائنٹر دیتا ہوں آپ ان تمام چیزوں کو ایکسپلور کیا کریں اور ان کو پریکٹیکلی یوز کیا کریں تاکہ جب ہم ویب سائٹ بنائیں تو آپ کو کوئی بھی دشواری پیش نہ ہو میں اسی لیے یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں کروا رہا ہوں ان کو سٹیپس میں رکھا ہوا ہے تاکہ آپ ان ساری چیزوں کو سمجھ جائیں اور جب یہ چیزیں کمپلیٹ ہوگیں تو ہم ایک کمپلیٹ ویب سائٹ انشاءاللہ بنائیں گے تو اس وقت تاکہ لیے آپ نے یہ تمام چیزیں سیکھنی ہے اس فائل کو ہم سیو کرتے ہیں سیو اس اگر آپ نے پہلے جو پانچ ویڈیو دیکھی ہیں تو پھر یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو نیو آئے ہیں ان کے لیے ہے کہ آپ نے فائل کا نام جو بھی ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈاٹ اور ایچ ٹی ایمل نیم کے بعد ڈاٹ ایچ ٹی ایمل یہ ڈاٹ ایچ ٹی ایمل آپ نے ضرورت ٹائپ کرنا ہے اس کو سیم کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کوئی فائل آئی ہے ہماری ڈیسٹ ٹاپ پر تو یہ دیکھیں ایک فائل آگئی ہے ایگل سوفٹ کے نام سے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں فیلال ہم نے باڈی میں کچھ بھی نہیں دیا اس لیے کچھ بھی نہیں آیا تو باڈی میں ہم ایک ہیڈنگ ایڈ کرتے ہیں ہیچ وان سے ہیچ وان مائی فیورٹ لینگویجز کنٹرول ایس سے سیو کر کے اور آلٹ ٹیب سے ہم دوسرے براوزر میں جا کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں مائی فیورٹ پرگرامی لینگویجز کی ہیڈنگ آگئی ہے ہم نے اب یہ کام کرنا ہے کہ ان کو نمبرنگ وائز ان کو شو کرنا ہے کہ ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس سی پرگرامنگ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے کہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں آپ نے یہ چیزیں انتہائی غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہو کیا رہا ہے او ایل کی کمانڈ او ایل کا فنکشن او ایل کا ٹیگ آپ نے اوپن کرنا ہے اور اس کو کلوز بھی کرنا ہے اور اس کے درمیان آپ نے ایک ٹیگ سارٹ کرنا ہے ایل آئی کا اور اس کو کلوز بھی کرنا ہے اور نمبر ون پہ کیا ہے ایس ٹی ایم ایل تو نمبر ون پہ ایس ٹی ایم ایل اس کو ہم سیو کرتے ہیں کوپی کرتے ہیں اور اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں نمبر ٹو پہ سی ایس ایس ہے تو نمبر ٹو پہ سی ایس ایس ہوگی اور نمبر تھری پہ ہے سی پروگرامنگ کنٹرول ایس کرتے ہیں اور براوزر میں جا کے براوزر کو ریفریش کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں تو ہم نے براوزر کو ریفریش کیا تو یہ دیکھیں نمبر ون پہ ایس ٹی ایم علاقی نمبر ٹو پہ سی ایس ایس اور نمبر تھری پہ سی پروگرامنگ لیکن نمبر فور بھی ہم نے یہاں پہ سی پلس پلس بھی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم ل آئی کا جو ٹیگ ہے اس کو کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں اور سی پروگرامنگ کی جگہ سی پلس پلس اور کنٹرول ایسے سیو کر کے براوزر کو ریفریش کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں نمبر فور پہ سی پلس پلس آگی اور اسی طرح سے آپ اگر جتنی بھی آپ کو ضرورت ہے آپ کو مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو مزید ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھا میں نے آپ کو نمبرنگ کا ہنٹر دیا کہ کس طرح سے آپ نمبرنگ کر سکتے ہیں ایچ ٹی ایمل میں آپ اس کو مزید ایکسپلور کیجئے میں آپ کو جو بھی چیز سکھاتا ہوں آپ اس کو سیکھ کے آپ اس کو مزید ایکسپلور کریں اور انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے بعد ہم ایک ویب سائٹ بنائیں گے تو اس وقت تاکہ آپ نے یہ تمام چیزوں کو سیکھنا ہے اور اس کو مزید ایکسپلور کرنا ہے تاکہ جب ہم ویب سائٹ بنائیں تو آپ کو کوئی بھی دشواری پرش نہ ہو ہم یہ تمام چیزیں کرنا ہے اور اس کے بعد ہم ایک کمپلیٹ انشاءاللہ ہم ایک کمپلیٹ ویب سائٹ بنائیں گے اور وہ ویب سائٹ ہم انٹرنیشنل لیول پر بنائیں گے جو انٹرنیشنل لیول کی ویب سائٹ ہے ہم اس کو فالو کرتے ہوئے یہ ایک بہت ہی اچھی ویب سائٹ بنائیں گے تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں جو اس میں امپلیمنٹ ہوں گے اس لیے میں آپ کو سکھا رہا ہوں گے ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کو آپ نے سیکھتے رہنا ہے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایک ویب سائٹ بنائیں گے تو اگر آپ یہ ہماری ویڈیو یوٹیو پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ایگل سوفر کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اگر یہ ویڈیو آپ کسی اور سورس سے دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب پر جائیں اور یوٹیوب پر جانے کے بعد آپ ایگل سوفر چینل سرچ کیجئے جب آپ ایگل سوفر چینل سرچ کریں گے تو آپ کو اس طرح کا ایک آئیکن آئے گا اور وہ آئیکن والا چینل آپ نے اپن کر کے اس کو سبسکرائب کر لینا ہے اور وہ اگر آپ نے پہلی پانچ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ دیکھ لیں تاکہ آپ ایچ ٹی ایم کو کمپلیٹ سمجھ سکیں اور جب ہم ویب سائٹ بنانے لگیں تو آپ کو کوئی بھی ٹینشن دشواری پیش نہ ہو اور اگر آپ یوٹیوب پر بھی نہیں جا سکتے تو پھر آپ ایگل سوفٹ ڈاٹ پی کے فیس بک پر سرچ کیجئے اور ہمارا پیج لائک کر لیجئے وہاں پر بھی آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی انشاءاللہ تو اجازت دیجئے اللہ حافظ